امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں جانزر خان گوری آپ کے خیزنوں میں حاضر مارکٹ انیلیسز جو کوشش کروں گا آفت لگو تک پچھاؤں بیرہ ٹارن کرانچی کی جو مارکٹ ہے اس ٹائم پہ جو پلوٹ ایک کروڑ کا ہوا کرتا تھا وہ پچاس سے پچپن لاکھ روپے کا بامشکل سیل ہوتا ہے اس کا بھی بائر جو ہے وہ ہمیں سرچ کرنا پڑتا ہے یا پھر جو اینڈ یوزر اب اس ٹائم پہ پیسے ویڈیو کرنے کا سوچ رہے ہیں یا تو وہ اس کا پلان ہے پاکستان کو خیر آباد کرنے کا پاکستان کی جو پلوٹیکل سچویشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ہی برا حال ہے بہت ہی اچھے جو ہے اگر آپ ڈیر سال پہلے دیکھیں تو بہت ہی اچھے ریل اسٹریٹو کنسٹرکشن انڈسٹری کا بھوم آئیوا تھا اپنے پیک ٹائم کے اوپر تھی ریل اسٹریٹو کنسٹرکشن انڈسٹری جس میں ٹیکسیز میں بہت زیادہ ریلیف تھا اتنے زیادہ ٹیکسیز نہیں تھے اس میں آپ کو جو اپریسیشن ہے پلوٹ پپرٹی کے اندر وہ بہت زیادہ ملتی تھی ایمیلسٹی سکیمز جو ہے وہ بہت زیادہ اس دور میں دی گئی تھی جس کی وجہ سے ایک جو ہے وہ مارکٹ میں بوم کریٹ ہوا تھا جس میں بہت زیادہ اپریسیشنز ملی تھی پلوٹس میں ریزنیشل پلوٹس میں ویلاز میں کمرشل میں اچھا یہ جو مارکٹ اتنی زیادہ نیچے گئی ہے ہائیوے کی سوسائیٹیز ہی بہت زیادہ نیچے کیوں گئی ہیں جبکہ ہم سٹیز میں دیکھتے ہیں یا سکیم تہتیس میں دیکھ لیں یا پھر جو کراچی گیدر سوسائیٹیز ہیں اس میں دیکھ لیں تو وہاں اتنی زیادہ پرائزز میں کریکشن نہیں آئی ہے جتنی یہاں پر آئی ہے ایک تو سب سے بڑا جو مجھے ایمپیکٹ نظر آتا ہے وہ پیٹرول کے پرائزز ہیں ڈولر کے پرائزز ہیں سب سے مین جو ایمپیکٹ ہے وہ ظاہر ہے پولٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی اور اس ٹائم جو سچویشن ہے انکانفیٹنس سچویشن ہے جب سے وہ کانفیٹنس ووٹ ہوا ہے اگرنسٹر عمران خان تو اس کے بعد بہت زیادہ کنسٹرکشن اور ریال اسٹرٹ انڈسٹری کو مارکٹ کو مزید ڈکلائن جانے دیں جتنی جا سکتی ہے اللہ نہ کرے اس سے زیادہ جائے کیونکہ بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہے مارکٹ اب بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے انڈ یوزر یہ انویسٹرز اچھا تری انڈیٹ سے نیچے جب بھی ڈولر کے پرائزز آتے ہیں پوپرٹی کے اندر بائنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے خاص طور پر پیرے ٹاؤن کے جو چھوٹے پلوٹس ہیں وہاں پر بائنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ اپنے پیر ٹائم پر ستر لاکھ روپے ہوگے ہوا کرتے تھے اور آج کی مارکٹ میں وہی پلوٹ آپ کو جو ہے وہ باتیس سے پینتیس لاکھ روپے کا مل جاتا ہے مور دن فیپٹی پرسنٹ کریکشن کے ساتھ جو کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سمارٹ انویسٹرز جب بھی بائنگ کرتے ہیں کچھ لوگوں نے کووڈڈ نائنٹین میں جب آیا تھا اس ٹائم بائنگ کی تھی تو اس ٹائم بھی بہت سارے ایسے سمارٹ انویسٹرز تھی جنہوں نے بائنگ کی تھی اور ان کو ریٹن جو ہے وہ ڈبل یا ٹرپل ویلیو ملی جس پر اس پر نونا بائنگ کیا تھا تو ابھی بھی جو لوگ بائنگ کر رہے ہیں وہ سمارٹ لوگ ہیں اور اس ٹائم اس مارکٹ کے اندر بائنگ کر رہے ہیں کیونکہ ڈولر نیچے آ رہا ہے ڈولر سے پیسہ نکل کے پوپرٹی مارا ہے گولڈ سے پیسہ نکل کے پوپرٹی مارا ہے سوک ایکسینس سے جو ہے وہ پیسہ نکلنا شروع ہو گیا ہے اب رہا صرف بینک انٹرس ریٹ بینک انٹرس ریٹ جب تک کم نہیں ہوگا پوپرٹی کے اندر بہت زیادہ بائنگ سیلنگ نہیں ہوگی رنٹل ویلیو بیرے ٹاؤن کراچی میں وہ 2.5 پرشن پر یر آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کام ہے اور یہاں پر آپ کو 25,000 روپے کے اندر ایک اچھا 25 سے 30,000 روپے کے اندر ایک اچھا ویلہ مل رہا ہے لیونگ کے لیے اور یہاں پر کاؤسٹ آف لیونگ کے میں اگر آپ سے ڈسکس کروں بیرے ٹاؤن کراچی میں تھوڑی عبادی کام ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کاؤسٹ آف لیونگ اور پیٹرول جو ہے وہ لوگ پیئر نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ اندھ اکومت نے جو ہے ایوی بس سرویس یہاں پر اناؤنس کی ہے جو کہ ہر آدھے گھنٹے میں چلتی ہے اور 200 روپیس کے اندر آپ کراچی کے کسی بھی ایریے کو اپروچ کر سکتے ہیں کاؤسٹ آف لیونگ میں الیکٹریسٹی بیل جو ہے نوملی میں یہاں پر تین سال سے رہا ہوں ہمارے جو فیملی میمبر ہیں 3 to 4 فیملی میمبر ہیں تو ہمارے جو بیل آتا ہے تقریبا آراؤن 15,000 ہمارا الیکٹریسٹی بیل آتا ہے 2,000 روپیس ہمارا آہ وارٹر کا بیل آتا ہے وہ آپ کی usage کے اوپر ہے وارٹر کا بیل آپ جتنا یوز کریں گے اتنا آئے گا وارٹر کا کوئی issue نہیں ہے اس کے علاوہ گیس سلنٹر ہمارے یوز ہوتے ہیں جو کہ اراؤن 3 to 4,000 روپیس آہ تک کا ہمارا expense ہوتا ہے سلنٹر کا تو یہ total expenses ہیں باقی آپ کی آپ کی گروسری بغیرہ ہوتی ہے آہ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی بڑا اس کے علاوہ expense ہے investments جن لوگوں نے ڈیرھ سال پہلے اپنی investments کی اور ان کو hold رکھا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ گرتی بھی مارکٹ میں پوپٹی کو بیچ کے نکل گئے کچھ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کچھ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا اس سے تھوڑا کم فائدہ ہوا لیکن وہ بیچ کے نکل گئے بہت ہی سمارٹ ڈیسیجن تھا ان لوگوں کا جن لوگوں نے گرتی بھی مارکٹ میں اپنے پیسے بھار کیے ہیں اور وہ لوگ کہ نہیں ہماری مارکٹ جو ہے وہ plot کی ایک کروڑ پہ گئی تھی تو اب دوبارہ ایک کروڑ پائی کی تو ہی بیچیں گے انفورچنیٹ ان کے ساتھ بہت غلط ہوا کیونکہ ڈیرھ سال کا عرصہ گزر گیا وہی پیسے کام ہے لیکن رائٹ ٹائم پور آپ کو اپنی پوپرٹی کو ویڈرو بھی کرنا پڑتا ہے رائٹ ٹائم پور سیلنگ جو ہے وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے رائٹ ٹائم پور بائنگ آپ کو پتا ہونے چاہیے میرے ٹاؤن کرانچی جو مارکٹ ہے اس میں آپ گریج بلی آپ کو فکس نہیں ہوتا کہ سیٹی جو پلوٹ پچاس لاکھ کا ہونا چاہیے تو پلوٹ اسی لاکھ روپے پچھ لے گیا تو یہ بات understood تھی ہم لوگوں کو کہ ایک نیک دن یہاں کہ جو پرائزز ہیں یہ اپنی پرائز پائیں گے اور نیچے آئیں گے جب پرائزز ٹوٹنا شروع ہوئی تو 20 30% مارکٹ ڈاؤن ہوئی ایمیت ٹاؤن میں 30% ڈاؤن ہوئی ڈھری ٹاؤن میں ہی 50% ڈاؤن اس لیے ہوئی ہے کیونکہ جو میکسیمم جب پیک ٹائم تھا تو اس کے اندر جو پرائزز تھی وہ ڈیلرز اور انویسٹر انویسٹرز 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 سے پیسے نکل کر پروپرٹی مانے شروع ہوئے ہیں لیکن پیسے پیسے مانے اندر دوبارہ 250 کو ٹچ کرے گا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن پیسے پاک کر سکتے ہیں پوپرٹی میں آپ پیسے پاک کر سکتے زائر ستر لاکھ روپے چیز آپ 65 لاکھ روپے مل رہی بیریہ ٹاؤن کے اندر بیل پپرٹی کے اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو کے پچ پن لاکھ روپے میں آپ کو ایک ایرہ سو سکر فٹ مل جاتا ہے جو کہ میرے خیال سیٹی میں بھی آپ کو اچھے ایریا کے اندر اپارٹمنٹ مل جائے 1200 سکر فٹ کا تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم بیرہ ٹاؤن کی پوری ہسٹری ڈسکس کریں گے کب بیرہ ٹاؤن کی مارکٹ اوپر گئی تھی کب نیچے آئی کیا وزا تھی آنے کی اور آنے والے ٹائم میں کیا بہتری ہو سکتی ہے یہ مندی جو ہے بیسکلی مارکٹ لینگویج میں مندی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مندی ہم تقریباً کوئی پانچ بی بار دیکھ رہے ہیں تو وہ پوری ہسٹری میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا جس سے میری کچھ